جاہلوں نے بات پھیلا دی ہے کہ آپ اگر ٹوٹے ہوئے کنگے سے اپنے بات بنا لیں گے تو فقر آ جائے گا فقیری آ جائے گی اور اگر آپ جا نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نا تو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد معزز ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں حمد عقل وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس سکرین پر دیئے گئے نمبر کو پراہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کیے سبسکرائب کر لیجئے اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ بھی آپ اپنے منپسند چینل کو کر سکتے ہیں آج کا سوال آپ کی خدمت میں اسلام علیکم آقر بھائی امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے ابھی ابھی میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوں میرا نام افت مقصود ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں ابھی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی روٹی کو دانت سے کٹ کر کھانے والی اچھا اس کے علاوہ آپ نے وہ کنگی ٹو ٹی وی کنگی کا بھی ذکر کیا ایک چیز میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں جو کہ ہمیشہ میں نے پڑھی پڑھی ہے کتابوں کے اندر کہ یہ بھی کیا حدیث ہے کہ ٹوٹے وی شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو آیا کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں تو اس پہ آپ میری بھی رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت سوال ہے بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھے انداز میں بھی پیش کیا گیا ہے اس لیے میں آپ کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ ہمارے چینل کو دیکھتی ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں تینکیو سو مچ کیونکہ آپ نے بیان کیا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں دراصل ہمارے چینل سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جو اس چینل کے چاہنے والے ہیں اس ویڈیوز کو دیکھ کر اللہ کا شکر ہے گھروں میں اصلاح ہو رہی ہیں اور گھروں میں الفت اور محبت پنپ رہی ہے رشتے رشداریاں مضبوط ہو رہی ہیں اور دوریاں ختم ہو رہی ہیں ہماری آواز چاہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش امریکہ جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں اصلاح کرتی ہے اور لوگ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان خرافات سے توبہ کر رہے ہیں باثروم میں جاتے وقت آپ کو ننگے سر میں باثروم نہیں جانا چاہیے اسی طریقے سے اگر جوتا الٹا ہو جائے تو الٹا جوتا بھی نہیں ہونا چاہیے آسمان کی طرف ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اگر چھیشہ ہے ٹوٹے ہوئے شیشے میں آپ اگر اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ فقر کی علامت ہے یہ غربت کی علامت ہے اس سے گھر میں غربت آتی ہے اور بدشگنی کی علامت ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف خرافات پر مبنی بات ہے شیشہ جو کام کرتا ہے دراصل وہ آپ کو آئینہ آپ کی صورت دکھاتا ہے جب ہم لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین تو اپنی زیب زینت سمارنے کے لیے اسے شیشے کا استعمال کرتی ہیں اب اگر ٹوٹا ہوا شیشہ ہے اور آپ کا چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے تو وہ چہرہ پورے شیشے میں بھی وہی نظر آئے گا اور ٹوٹے ہوئے میں بھی وہی نظر آئے گا تو اس سے اس سے قطع نظر کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے کام تو وہ وہی کر رہا ہے البتہ چونکہ ٹوٹے ہوئے شیشے کو یا ٹوٹے ہوئے آئینے سے زخم یا چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اپنی بہنوں سے یا اپنے دوست آب آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو اسے حفاظت سے کھوڑے میں ڈال دیجئے راستے میں مت ڈالیے گا جیسے کہ عام طور پر مسلمانوں کے یہاں گھروں میں ہوتا ہے کہ کھوڑا کرکٹ جتنا بھی ہوتا ہے نا وہ پڑوسی کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لئے بہت اچھی کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہ کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ہیں پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں آنے جانے والوں راستوں کے ان کو بھی حق دینا چاہیے یہ خورفات پر ممنی بات ہے کہ اگر آپ ٹوٹا ہوا چشمہ دیکھ لیں گے یا ٹوٹا ہوا شیشہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے گھر میں غربت آ جائے گی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں ان خورفات کا کوئی مقام نہیں ہے یہ صرف جاہلوں نے بات پھیلا دی ہے کہ آپ اگر ٹوٹے ہوئے کنگے سے اپنے بات بنا لیں گے تو فقر آ جائے گا فقیری آ جائے گی اور اگر آپ جا نماز نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد اس کو موڑ دیتے ہیں اور ان سے پوچھا بھئی کیوں موڑتے ہو کہتے ہیں کہ جناب اس لیے موڑتے ہیں کہ یہاں شیطان نماز نماز اب شیطان وہی نماز پڑھے گا پورے گھر کو چھوڑ کر اور مسجد میں جو صفے بنی ہوئی ہیں وہاں وہ نہیں جا کے نماز پڑھ سکتا اور پھر آپ شیطان کو نماز سے کیوں روک رہے ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خورفات سے ہمیں بچائے اور ہماری اور آپ کی اصلاح فرمالے آمین یا رب العالمین السلام علیکم رہت اللہ وبرکاتہ اللہ وليوں الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون